السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ آیت نمبر ایسو انتر بسو برائی کا والفحشا اور فہش چیزوں کا وان اور یہ کہ تقول تم کہو علی اللہ اللہ پر ما وہ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے انما یأمركم بسوء والفحشا یقینا وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور فحشی کا وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے پیچھے والی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ شیطان کے قدموں کی بیر بھی نہ کرو شیطان کے قدموں کی کل کچھ وضاحت ہم نے کی کچھ مزید چیزیں بھی شیطان کے قدموں میں اس کی پیروی میں آتی ہیں مثلا کچھ آثار ایسے ہیں جس میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ کسی بندے نے غلط قسم کی قسم کھائی تو صحابہ کرام یا تعویین نے اس کو شیطان کے خطوات میں سے قرار دیا مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک عورت ایک دفعہ اپنے خان سے ناراض ہوئی اور اس نے غصے میں آکر اس کو یہ کہہ دیا کہ اگر تُو نے مجھے طلاق نہ دی تو تیرے سارے کے سارے غلام جو ہیں وہ آزاد ہوں اور اس طرح اس نے کوئی ایسے کلمات کہہ دیئے پھر یہ مسئلہ بوچنے کے لیے جس وقت وہ صحابی کے پاس سشریف لائے تو انہوں نے صحابی نے اس کا مسئلہ سنا تو کہا کہ نہیں یہ شرط غلط ہے یہ شیطان کے قدموں کی بیروی ہے تم اس کا بہترین حال یہ ہے کہ تم اس کا کفارہ دو لیکن طلاق نہیں اسی طرح کسی بندے نے یوں قسم کھائی اگر کہ وہ فلان سے بولے گا نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور قطع کلامی نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا شیطان کے قدموں کی بیروی ہے یعنی کہ آپ اگر غلط قسم کھاتے ہیں غلط نظر مان لیتے ہیں تو آپ اس کو اگر پورا کرتے ہیں تو یہ شیطان کے قدموں کی بیروی ہے غلط قسم کھانے کے بعد آپ اس کو ترق کر دیں اور آپ اس کا کفارہ دیں اور صحیح طریقہ پر آجیں حدیث کے اندر بھی آتا ہے جب کوئی بندہ کسی چیز پر قسم کھا لے اور وہ قسم کھانے کے بعد اس کو پتا چلے کہ جو میں نے قسم کھائی یہ ٹھیک نہیں دوسرا معاملہ درست تھا اس کو چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور دوسری چیز جو درست سے اس پر آجے تو یہ ہماری زندگی میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم غلط اس پر قسم کھائے بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں نے ایک قسم کھالی ہے میں اس کو پورا کروں حالانکہ اس قسم کو پورا کرنا شیطان کے قدموں کی بیروی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں جو بھی کام ہو جو بھی عمر ہو وہ شیطان کے قدموں کی بیروی ہے ہمیں اس سے استناب کرنا چاہیے اور اس کو پیچھے والی آیت سے جب آپ جوڑیں گے تو کھانے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے جب آپ کھانا حرام کھائیں گے طیب اور حلال آپ کی خوراک نہیں ہے تو پھر ایک تو آپ شیطان کے خطوات کی پیروی کریں گے جب شیطان کی پیروی کریں گے پھر اس کے نتیجے میں آپ کو وہ تین چیزوں کی طرف لے کر جائے گا شیطان کے قدموں کی پیروی کا نتیجہ کے نکلے گا تین چیزیں نمبر ایک وہ تمہیں حکم دے گا برائی کا حکم دینے سے برات کے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا اور وہ اتنی ہی طاقت رکھتا ہے اس سے زیادہ وہ طاقت نہیں رکھتا لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنے دل کے ایک وسوسے کو روک نہیں چاہتے شیطان زبردستی نہیں کرواتا وہ سامنے آکے کچھ نہیں کہہ سکتا انسانی شکل اختیار کر کے وہ نہیں آتا آپ کے پاس گناہ کروانے کے صرف دل میں ایک خیال ڈالتا ہے اور ہم سے وہ خیال اس کو رد نہیں کیا جاتا سب سے پہلا اس کا حکم وہ برائی کا حکم برائی سے مراد کیا ہے برائی سے مراد نافرمانی اللہ کی کسی بھی طرح کی نافرمانی سوء کے اندر آتی ہے اور چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو چاہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہو ہر طرح کی نافرمانی جو ہے وہ سوء کے اندر آتی ہے والفحشہ اور فہش فہش سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو بے ہیائی کی حد تک پہنچی ہیں زنا شراب نوشی اور فہش قسم کی حرقات اور فہش قسم کی باتیں یہ سب کی سب فہش میں ہوتا ہے آپ کے دل میں وہ غلط قسم کی شہوات بڑھتائے گا غلط قسم کے وسوسے ڈالے گا اور آپ کو برائی پر اُبھارے گا یہ کون کرتا ہے شطا نتیجہ کیا ہے کس چیز کا نتیجہ حلال اور طیب نہ کھانے کا نتیجہ جب آپ حلال اور طیب کھائیں گے تو مت سوچئے کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایسا ہوگا انشاءاللہ پھر اللہ آپ کو بچائے گا یہ نتیجہ سارے حلال اور طیب نہ کھانے کے ہیں کہ برائی کا بھی حکم دیتا ہے اور فہش چیزوں کا بھی حکم دیتا ہے اور جو تیسری چیز ہے یہ سب سے بڑی ہے اور سب سے خطرنات وَعَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَى تم اللہ پر ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں سب سے پہلی چیز شرک ہے یعنی وہ تمہیں شرک کا حکم دیتا ہے شرک کیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا اور وہ تمہیں ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی شریک بنایا اللہ نے تو شریک نہیں بنایا لیکن تم اللہ کے ساتھ خامخواہ ایک بندے کو کہتے ہو یہ اللہ کا شریک ہے حالانکہ تمہیں علم نہیں ہے اس بات کا وہ اللہ کا شریک نہیں ہے لیکن تم بنا رہے ہیں شرک اس کی سب سے بڑی صورت ہے جو بھی شرک کرتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کو شاہ داتا کنج وکش غوث مدد کرنے والا حاضر نازل مختارے کل تقدیر بدلنے والا دل پھیرنے والا اور زبردستی اللہ سے نجات دہندہ اس طرح کسی کے بارے میں آپ تصور کرتے ہیں تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ شرک ہے یہ اللہ پر ایسی بات کہی جس کا علم نہیں نمبر دو بدعت بدعات اس کے اندر داخل ہے بدعت کیا ہوتی ہے دین کے اندر ایسی چیز داخل کرنا کہ جو دین میں نہیں ہے گویا کہ آپ نے اللہ کی طرف ایسی بات کہہ دی جس کا آپ کو علم نہیں مثلا آپ کوئی رسومات بناتے ہیں پھر کہتے ہیں جو یہ نہیں کرتا وہ گستاخ جو یہ نہیں کرتا اس کا نبی سے محبت نہیں ہے جو یہ نہیں کرتا وہ ایسے وہ ویسے جیسے بارہ ربی الاول کے دن آپ دیکھیں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لئے مسجدوں میں نہیں آئیں گے لیکن سڑکیں ساری بھر دیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو نہیں کرتا اس کو ملامت کیے جاتا ہے کہ اس کو نبی سے محبت نہیں اس کو نبی سے عشق نہیں حالانکہ اللہ کے مندو کیا عشق رسول کا مایار یہ ہے اگر یہ عشق رسول کا مایار ہوتا تو صحابہ اکرام اس کو ضرور کرتے تابعین اس کا خیال ضرور کرتے انہوں نے تو اس کا خیال نہیں کیا ان کی زندگیوں میں یہ ملاد یہ جشن یہ چیزیں نہیں ہیں اور اسی طرح اس کے ساتھ ملتی جلتی اور جو رسومات خرافات ہمارے چل چکی ہیں فوتگی کے بعد رسومات تیجہ ساتہ چالیسوہ اور یہ دیگر چیزیں یہ محرم کے اندر اور یہ رجب کے کونڈے اور یہ اس طرح عقیدے سے تعلق رکھنے والی بعض چیزیں یہ سب کی سب بدعات ہیں دین کے اندر یہ دین کے اندر نہیں ہیں یہ اللہ پر ایسی بات کہنا ہے جو اللہ نے نہیں کہی اور امام مالک رحمہ اللہ بدت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو بدعات اجات کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان رکھتا کہ آپ نے خیانت کی کیوں وہ یہ سمجھتا کہ یہ چیز بھی دین میں ہونی چاہیے تھی لیکن اللہ نے بیان نہیں کی آج لوگ پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی پھر کیا وہاگر عدیس میں اس کا ذکر نہیں آتا اس میں حرج کیا ہے اسان سا جواب اس میں حرج کیا پھر کیا ہوا اللہ کے بندوں ایک کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اگر وہ نیکی ہوتی تو اللہ کے رسول سے چھوٹتا نہ پھر بات کو الجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے جی آپ نے پکی مسجدیں بنائیں لائٹیں لگائیں پنکھیں لگائیں سپیکر لگائیں یہ سب چیزیں کیا یہ بیدت نہیں ہے اللہ کے بندوں یہ تو دنیا ہے یہ پنکھیں یہ اجادات ہیں یہ دنیا ہے یہ تو ہوتی رہے گی اللہ نے فرما وَيَقْلِكُمَا لَا تَعْلَمُونَ یہ تو قیامت تک بڑھتی جائیں گی یہ دین تھوڑی ہے دین تو وہ ہے تو بہرحال اس کے اندر بیدت بھی آتی ہے نمبر تین جھوٹی نبوت کا دعویٰ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے لہذا ہر نبوت کا جھوٹا مدعی وہ اللہ پر ایسی بات کہتا ہے جس کا اس کو علم نہیں نمبر چار جھوٹی خواب بنانے والا ہو کیونکہ خواب کس کی طرف سے ہوتی ہے سچی خواب کس کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ اگر اٹھ کر صبح کوئی خواب بناتا ہے جھوٹی خواب لوگوں کو سناتا ہے جی میں نے رات کو خواب دیکھی میں نے رات کو ایسے دیکھا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید بیانی فرمائی تو یہ جھوٹی خواب بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ پر ایسی بات بات کہتا ہے جس کا اس کو علم نہیں تقول علی اللہ اللہ پر ایسی بات کہنا جو اللہ نے نہیں کہی یہ بڑا خطرناک جرم ہے اللہ پر یہ بہتان باننا اللہ کی طرف منصوب کرنا اور پانچویں نمبر پر ہم عام طور پر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ایسے ہی کہہ دیتے اللہ نے ایسے کہا سنی سنائی بات ہوتی اس کو کہتے دین کیا یہ مسئلہ ہے اسلام کا یہ حکم ہے اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے اللہ کے بندوں کوئی بھی بات اللہ کی طرف منصوب کرتے ہوئے نبی کی طرف منصوب کرتے ہوئے احتیاط کیا گیا جب تک بات ذمہ دار عالم سے نہ سنی ہو کیونکہ علماء میں بھی بڑے بہت بہت ایسے ہیں جو احتیاط نہیں کرتے چلتی چلاتی چھوڑ دیتے ہیں جب تک بات کسی ذمہ دار عالم سے نہ سنی ہو اور اس کا حوالہ علم نہ ہو لو کوشش کریں کہ حدیث اور قرآن کو یوں بیان نہ کریں اکثر لوگ مسئلہ بیان کر کے کہتے ہیں جی قرآن میں ایسے لکھا حالانکہ وہ قرآن کیا حدیث میں بھی نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک اعتبار سے تقبل اللہ میں آتا ہے اللہ کی طرف ایسے بات منصوب کر بعض دفعہ مزاق مزاق میں کوئی بات انسان اللہ کی طرف منصوب یہ اللہ کا حکم ہے جی مزاق کر رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی کا حکم مزاق کر رہا ہوتا ہے یہ بھی تقبل اللہ کی اندر آتا ہے اس کی بڑی صورتیں بنتی ہیں تو میرے معزز بھائیوں معزز سامعین یہ یاد رکھئے کہ جب حلال نہیں طیب نہیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا اس کے نتیجے میں شیطان کی پیروی اور شیطان کی پیروی سے کیا ہوگا برائی کا حکم فہاشی کا حکم اور اللہ پر ایسی ایسی باتیں کہی جائیں گی کہ جو باتوں کا ہمیں علم نہیں ہے یہ ہے عیسائیت مبارکہ کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچ سکتے ہیں حلال اور طیب رزق کھانے کے ساتھ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کا بھی احتمام کریں کہ برائی سے بھی بچیں فہش فہاشی کرنا فہاشی دیکھنا دیکھیں مبائل پر فیس بوک پر یوٹیوب پر آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیکھتے کم از کم اتنا دیکھیں اکیلے بھی بیٹھیں کوئی میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے میں نے یہ نہیں دیکھنا جو چیز میں لوگوں کے سامنے دیکھنے سے شرماتا ہوں میں اپنے رب کے سامنے بھی دیکھنے سے شرماؤں میں نہیں دیکھوں گا ہم اتنا غلط کچھ دیکھ جاتے ہیں مثلا آج کل ایک شیطانی قسم کا میڈیا شیطان قسم کی اینکر اور شیطان قسم کے لوگ لوگوں کی ذاتیات کی مثلا کسی کی میاں بیوی کے ذاتی معاملات ہیں ان کی ویڈیو بنا بنا کے فیس بوک پر یا یوٹیوب پر ڈالنا کے لوگ دیکھیں جی اس نے اپنے خوان کی ویڈیو بنا لی اس نے اپنی بیوی کی ویڈیو بنا لی اس کو فیس بوک پر پھینک دیا یوٹیوب یہ تو فہش قسم کے گھٹیا قسم کے یہ جانوروں سے بتر لوگ ہیں اتنی گھٹیا سوچ اتنی گندی ذہنی ہیں کہ لوگوں کے اندر فہاشی پھیلانے کا جذبہ پھر اگر کسی نے کسی جگہ برائی کر دی اس کی ویڈیو کو اپلوڈ کر کے ساری دنیا کو دکھانا یہ بندہ مجرم ہے جو ایسی ویڈیو شیئر کرتا ہے جو ایسی ویڈیو بھئی آپ ایسی ویڈیو دیکھنے کے مجاز نہیں ہیں آپ کیوں دیکھتے ہیں ایسی چیز آپ کو اسلام اجازت نہیں دی آپ کے سامنے ایک ویڈیو آتی اوپر لکھو کہا جی یہ ہو گیا بھئی آپ کو اس سے کیا تعلق ہے دفع کرو ایسے اپنا وقت زیادہ کرتے ہیں ہاں اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں آپ کا فائدہ تو الگ بات لیکن اکثر طور پر فہاشی والی چیزیں ہیں میاں بیوی کے معاملات کسی کی ذاتیات کسی کی کمزوریوں پر بنی ہوئی ویڈیو اس کو اچھال کر خامخہ کسی کی تظریر اور اس کے تماشبین بننا مسلمان کو زیب نہیں دیتا مسلمان کے شیعان شان یہ نہیں ہے تو میرے معزز بھائیوں معزز سامین یہ فہشا کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ پر تقویل علی اللہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے حسائیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور ملکی توفی اکاتا